بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہبی رہنمائیں ہمارے جتنے بھی اور سیاسی رہنمائیں ہمارے انسی ہوگی کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ آپ اویرنس کے ذریعے اس کو آپ بالکل زیرو پر بلا سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی میں اپنا جو بھی حصہ ضرور ڈالوں گا اویرنس کے لیے بھی تو یہاں پہ جو اصل چیز ہے وہ اویرنس کا بھی ایک ہوت ایشو ہے اویرنس آئے گی تو اس کے بعد اس کی پھر انپلیمنٹیشن بھی آسان ہو جائے گی تو اس کی سیکونسنگ ہم نے اسی طرح سے کرنی ہے شیوی صاحب اپوزیشن کی جو ترامیم آئی تھی اور وزیر خارجہ کی طرح سے قائدہ دور پر کہا گیا کہ ہم اسے مصطلب کرتے ہیں لیکن گزشتہ رات شہباز شریف اور بلاول نے بھی کہا کہ ہم حکومت سے کوئی رلیف نہیں مانگ رہے اس لیے اب جو بات ہے وہ اے پی سی کے بات ہوگی تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ حکومت بیٹھے گی اس اے پی سی سے پہلے تاکہ حالات تو نورمل ہی رکھا جائیں یہاں سیاسی بہنچال آنے دن دیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ ہم نے ہماری حکومت کا یہ بڑا ایک کلیر سٹینڈ ہے آپ دیکھ لیں پرائم میسٹر صاحب کا بھی یہی اور جو میں نے کچھ جنہوں پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم جو ایف ایٹی ایف کے جو قوانین ہیں وہ ملک کے لیے ہیں جو نیپ کے قوانین جس پہ کے اپوڈیشن سوڑا بازی کرنا چاہ رہی ہے وہ ان کے ذاتی مفاد کے لیے جو مہمبران اس کمیٹی میں ہے ان کا کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے بکاوز ان کے اپنے خلاف کیسے اس کیسے لگے ہوئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس بات پہ مجبور کریں کہ جی ہم ایف ایٹی ایف میں جو کہ ملک کیلئے ہے جو ایک 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 ریکوائرمنٹ ہے اس کو کرنے کے لیے ہم ان کو اینا رو دے دیں ایسا ہونے نہیں والا بکاوز یہ تو پاکستان آہ جو تحریک انصاف کا ایک نزیہ کا ایک بنیادی رکن ہے تو اس پہ تو ہم ہونی کریں گے اور اگر یہ اس میں اپی سی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر یہ ظاہر کر رہے ہیں اپوڈیشن کہ ان کا مقصد ہے صرف اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی مفادات کو پروٹیک کرنا ملک سے کوئی تلچسپی نہیں ہے اداروں سے کوئی تلچسپی نہیں ہے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پولٹیکل پیشر ڈال رہے ہیں جس میں کہ تھوڑی دنوں بعد ہی کے بعد ہی اس مبارے سے ہوا نکل جائے گی نہیں آپ ایک صرف بیٹھیں گے کی نہیں بیٹھیں گے اپی سی سے پہلے ایک صرف اپنے ہونے دیں گے اپی سی میں ایک سوال یہ ہے نہیں نہیں دیکھیں اپی سی تو وہ اب نہیں کرتے رہے وہ تو بنیادی طور پر اکٹھ ہے ان لوگوں کا جو کہ نمبر ون سیاسی طور پر بے روزدار ہو چکے ہیں ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ان کا اگر ایجنڈا یہی ہے جس تو میں نے کہا ان کا ایجنڈا صرف یہی ہے کہ کس طرح سے اپنی جو انہوں نے جو اپنی حکومتوں میں جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی تھی اس کو پروٹیک کرنے کے لیے یہ پولٹیکل وہ یوز کر رہے ہیں تو اخلاقی انہوں نے ناقوت ہے اور نہ عوام اس کو سپورٹ کریں گے اس لیے ان کی جو اپی سی ہے اس میں اسے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر نیگوشیشن ہوگی تو وہ ہمارے بنیادی نظریہ پہ ہوگی یہ نہیں ہے کہ ایک دارہ جس طرح کے جتنے مجرم ہیں وہ کہیں کہ جی جیلوں کو بند کر دیں یہ تو اسی طرح کی بات ہوئی تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اس ملک کو دیکھیں یہ ملک بہت ہی اس نے نقصان اٹھا لیا ہے یہ ماضی کی حکومت ہمیں سیاسی آہ آہ فائدے پہنچانے کے لیے انہوں نے ملک کے فائدوں کو قربان کیا ہے ہماری حکومت یہ کام نہیں کر سکتی اور نہ کرے گی یہ بتاہیے گا کہ ایسان اقبال صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آگے لوگ پی ٹی اے کے ان ساتھ رابطے میں ہے اور ہمیں ہم سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں اب جو وہ ٹکٹ لے گے وہ ملک ہوگے انہیں جنرل کی ٹکٹ ملے گی جو پی ٹی اے کے ہوں گی وہ جنرل کی ٹکٹ ہوگی تو آپ کون میں ٹکٹ لینے جا رہے ہیں اور پی ٹی اے کے آدم ہوگی انہوں نے کر رہے ہیں تو ان کے تو اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے بنیزبت یہ ہے کہ آہ باہر کی طرف وہ دیکھیں ان کے تو اپنے لوگ ابھی ان کو چھوڑنے ہیں ان رابطے میں ہماری ادھر ہماری لیڈرشپ کے ساتھ تو ان کا یہ اس بہرین کو نوٹرل کرنے کے لیے کیا ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے پی ٹی اے کے ہی ٹکٹ ہوگا اور پی ٹی اے میں ہی الیکشن انشاءاللہ بلاول تو کہہ رہا ہے اگر آپ پوزیشن دیکھیں بلاول بھٹو صاحب سنگھ کو سنبھالیں انہوں نے ایک نیشنل پارٹی کو ایک صوبائی پارٹی کیا بلکہ ایک علاقائی پارٹی بنا دیئے یہ سہرہ صرف بلاول بھٹو اور زرداری کے سری جا سکتا ہے کہ اتنے بڑی پارٹی کو انہوں نے کتنا اب کیا ہے تو وہ ہرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نہ ان کو اپنے نظریے سے کوئی دلچسپی ہے وہ مولانا صاحب سے کبھی ملتے ہیں کبھی ان کے بھائی کو وہاں پہ نوکری دیتے ہیں کہ پولٹیکل یہ ان کا یہی کلچر رہا ہے کہ جی اس کو اپنے ذاتی فائدوں کے لیے انہوں نے ملک کے مفاد کو قربان کیا ہے یہ بتائیے کہ آپ کو مصور کے بغیر آپ تو قومی سنبھلی اور سینرٹ ہو رہا ہے قومی سنبھلی میں دیکھتے ہیں آپ کی ساندارٹس کیا ہے بل کیسے پاس کرائیں گے ایک دیکھیں ہم بل انشاءاللہ پاس ہو جائے گا بکاوز ایسے لوگ ہیں جو کہ ملک کے مفادات کو دیکھتے ہیں اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ان کو ملک کے مفاد سے کوئی رچس کی نہیں ہے یہ پوزیشن پر ایکسپور ہو جائے گی یہ الیکٹڈ لوگ ہیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جنہیں ملک کی مفادت ہے یہ الیکٹڈ ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہی ہیں یہ باہر بیٹے نہیں دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہی بیٹھو ہیں وہی بل پاس کر سکتے ہیں وہی بل ریجیک کر سکتے ہیں دیکھیں اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایف ای ٹی ایف حکومت کی ذاتی اس کے لیے کوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کا حق بنتا ہے لیکن اگر آپ کو ملک کے لیے ایک کنڈیشن یہ انہی چکروں کا یہ وہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایف ای ٹی ایف ہو جائے چاہے وہ آئی ایم ایف ہو جائے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمارے سر پر اس لیے سوار ہیں بکاوز جس طرح کی حکومتیں انہوں نے کی ہیں جس طرح سے ملک کو تنگال کر دی ہے جس طرح میں ملک میں ہر قسم کا غلط کام کی ہے مانی لانڈنگ کرتا ہے آپ کے سیسی لیڈر آپ کے جو یہ بینامی اکاونٹ کے کس کے تھے یہ کوئی عمران خان کے تو نہیں تھے یہ انہوں نے انہوں نے اس حالت میں پہنچا ہے کہ آج ہمیں باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہیے کام کرنا ہے آج وہ ظاہر ہے ان کی مخالفت کریں گے لیکن یہ تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کی ہے بینانی لانڈنگ کس نے کی ہے بینانی اکاونٹ کس نے کھولے تو یہ بات نہیں ہے اس وقت جو فیٹ آف اکاونٹ ہے وہ فیٹ آف کا جو بل ہے وہ ملک کے اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے آپ کو آپ نے انٹرنیشنل اس کے اداروں کے ساتھ میں لے کے چلنا ہوگا بیکاوز آپ نے اس ملک کی پچھلے تیس سالوں سے ایک اس کی ہر ادارے کو آپ نے تباہ کر دیا ہر اکانومی کو آپ نے تباہ کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر اساتھ تو ہوں گے نا یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک حکومت بدل جائے وہ بٹن دبائے دو سالوں میں اس سارے ملک کو بلکو ٹھیک کر دے ہم اپنی اس کمیٹمنٹ پر قائم ہیں کہ ہم نے نہ تو کوئی نرو دینا ہے ان کو چاہے اس میں بے شک ہماری حکومت چلی جائے ہم نے اپنے اصول کو اور اپنے نظریہ کو نہیں چھوڑنا یہ ہمارا شبیلی صاحب آپ شبیلی صاحب آپ بات کر رہے ہیں نیشنل انٹرسٹ کی آپ آپ کی پارٹی جو ہے وہ ووڈ لے کے آئی ہے پارلیمنٹ اندر آپ نہیں سمجھتے کہ نیب اور دیگر معاملات اتنے آگے آپ لوگ لگے ہیں کہ عوام جو ہم مہنگائی میں پیس رہے ہیں پیٹرولیم کی پرائیس پر پیس رہے ہیں سونے کی پرائیس دیکھ لیں ڈالر کی پرائیس دیکھ لیں تو آٹھے کا بھران اب آج جیسا قبر کے درامل کیا جا رہا ہے تو آپ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ عوام سے جن سے آپ ووڈ لے کے آئے ہیں جب آپ ان کے پاس آئیں گے تو کیا آپ اب انہیں نیب کی کاروائیوں کا بتا نہیں دیکھیں دونوں کام اہم ہیں ایک وجہ ہے اس سارے ان حالات کی جس میں کہ آپ کی انسٹیوشنز کام نہیں کر رہی دوسرا ہی بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آٹھے کا تعلق ہے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کرونا جیسے موسی وبا میں جس میں کہ ساری دنیا پارالائز ہو گئی ہے ساری دنیا کی اکانومیز تباہ ہو گئی ہے اس میں پاکستان جیسا ملک جس کی کہ نہ تو ہیلتھ کا سسٹم تھا نہ ویاں کی معیشت ایسی تھی اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہماری حکمت عملی کامیاب رہی اور ہم نے عوام کو وہ مصیبتیں نہیں دیکھنی دیں اس وقت سختی ہے لیکن وہ مصیبتیں نہیں دیکھنی دیں جو کہ اور ملکوں میں اچھے اچھے امریکہ یورپ جیسے بڑے بڑے انڈیا کی آپ حالت دیکھیں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے باوجود ہماری ہم ہماری کمزوریوں کے اس میں ہم پر رہن کیا حکومت میں پرائم میسٹر صاحب نے ایک بڑی کلیر حکمت عملی اپنا ہی جس پہ بہت پریشن ڈالا گیا تو اس سے سابق یہ ہی ہوتا ہے کہ عمران خان پریشن نہیں لیتا چاہے وہ پوزیشن ہو یا کوئی بھی ہو وہ اس پہ رائے پہ اپنے اس پہ چلے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ کامیابی دی یہ بہت بڑی کامیابی ہے ورنہ آپ کو دیکھیں دنیا میں جو حال ہے اس کا کوئی آپ آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا دیکھیں پروسیڈر میں تو یہ کسی نے مانگا ہوگا تو تک دیا ہوگا نا پھر اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں یہ تو کہ ہم نے پولٹیکل دیکٹمائزیشن کریں ہم کہیں کہ جو بھی کسی کا رشتدارہ ہم نہیں کرتے یہ تو سرکاری وہ تھا لیکن ظاہر تو یہ ہی ہو گیا کہ ان کی آپس میں یہی رائے یہی رائے کہ آپ میرے میرے مجھے فیور کریں میں آپ کو فیور کروں گا کل آپ سے مقدمے بنیں گے میں آپ کی فیور کروں گا آپ مجھ سے کریں گے یہ ان کا لیندین ہمیشہ سے رائے نہیں اگر تو وہ کولیفائی نہیں کرتے ہیں وہ تو ہی نہیں اس سروس کے ٹھیک ہے نا وہ کولیفائی اگر کریں میرے پہ کریں تو وہ کریں لیکن لنک ثابت ہوتا ہے کیونکہ ماضی میں یہی چیزیں ہوتی رہی ہیں میٹرک کے بندے کو او جی بی سی ایل کا چیئرمین بنا دیا جیس بی پاک ان کے ساتھ جیل میں تھے آپ مجھے یہ بتائیں اس طرح پہ یہ ملک چلتا رہا ہے اور پھر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے دو سال میں اس کو پیریس کیوں نہیں بنایا تو دیکھیں چیزوں کو پرسپیکٹیو میں رکھا کریں عمران خان صاحب نے خوب مائنس وان کی بات کرتی کیا اس ڈبلشمنٹی میں ساتھ ایک گیٹ پر ہے یا گیٹ پر چھوٹی موٹی چل رہی ہے کو معاملہ دیکھیں مائنس وان عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئے کے پاس عمران خان نہیں ہے تو پہ ہی پہ بھی نہیں ہے پی ٹی آئے سارے پی ٹی آئے جتنے بھی ہمارے عوام ہیں ہمارے لیجسٹریٹرز ہیں عمران خان کے ساتھ ہم بالکل کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی مائنس وان مائنس ٹو یہ باتیں جو ہے نا یہ صرف اپوزیشن کی ذہن کے ایک طرح ہے جو کہ عوام کو بدگوان کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے تو یہ ایک نئے پولیٹیکل سسٹرم ہے جس میں وہ حکام نہیں چلیں گے جس میں آپ اپنے اپنے لیے عربوں کھربوں بنا دیئے آپ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ادھر ہی سے بنائیں نا آپ جو ہے تو ادھر این میں لندن میں اپنے پر فضاء ہواں میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کتنے لیڈرشپ کتنے لیڈرشپ جو کہ کہتی ہے کہ ہم ملک کو بچائیں گے ملکوں تو تباہ کیا انہوں نے بلکی بارے مست کریں آپ نے کہا کہ ہم اپوزیشن کی نہیں مانیں گے چاہے آپ کی حکومت چلیں گے یہ کہا جا سکتا ہے چاہے آپ کو گورنمنٹ دینی پڑھتے لیکن آپ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم اصولی پوزیشن جو ہمارا بنیادی نظریہ ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک جو مجھے امان ہو وہ آ کے ڈکٹیٹ کریں ہمیں کہ جی آپ قانون میں یہ تردی نہیں لائیں کیونکہ وہ بچ سکیں ایسا نہیں ہونے والا ہے جی ناظرین ویپاکی وزیر اطلاعات انشاء سنیٹر بتا کے وزیر اطلاعات شبلی فراس میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اے پی سی سیاسی طور پر بے روزگار لوگوں کا اکٹ ہے ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اگر ہم اپوزیشن سے نیگوشیٹ کریں گے تو اپنی بنیادی نظریات پر کریں گے ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو سندھ کو سنبھالیں انہوں نے نیشنل پارٹی کو علاقائی پارٹی میں بدل دیا نیپ کے قوانین پر اپوزیشن سودے بازی چاہتی ہے آپ نے اداروں کو تباہ کر دیا احتساب تو ہوگا شاہے ہماری حکمت چلی جائے انا اور نہیں دیں گے اپوزیشن ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہی ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے سرزمین ایک بار پھر پاکستان کے خلاف استعمال ہو گئی دہشتگردوں کے سرحد پارس فائرنگ پاک فورس کا لانس نائک شہید آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ پاک افغان سرحد پر باجوڑ میں فورسز کی چیک پوسٹ پر کی گئی دہشتگردوں کے فائرنگ سے لانس نائک سمیولا شہید ہو گئے پاکستان میں بیمار افغان فوجی کا علاج کیا گیا جبکہ افغانستان افغانستان کے سرزمین ایک بار پھر پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی دہشتگردوں کے سرحد پارسی کیا گئے حملے میں پاک فونس کا لانس نائک شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک افغان سرحد پر باجوڑ میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر افغانستان سے دہشتگردوں نے فائرنگ کی جس میں پاک فونس کے لانس نائک سمیولا شہید ہو گئے اقوام متحدہ کی حالیہ ریپورٹ میں بھی افغانستان میں پاکستان مخالف دہشتگردوں کی موجودگی اور حملوں کا تذکرہ کیا گیا تھا لبائک اللہم لبائک مناسک حج کا آج سے آغاز آسمین حج نے کرنٹینہ ختم کر کے احرام کی حالت میں تواف کیا حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ کل ادا ہوگا غلاف کعبہ کی تبدیلی بھی کل کی جائے گی مسجد الحرام میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے مخصوص نشان لگا دیا گئے آزمین حج منع میں خصوصی کمپلکس میں قیام کریں گے جہاں وہ ذکر و عذکار اور عبادات میں مصروف رہیں گے آزمین کل صبح نماز فجر کے بعد میدان عرفات روانہ ہوں گے جہاں حج کا رکن عظم وقوف عرفہ ادا کریں گے یوم عرفہ کے لیے مسجد نمرہ میں بھی آزمین کے لیے مخصوص نشان لگا دیا گئے ہیں دن بھر عرفات میں قیام اور مغرب کی آزان کے بعد حجاج مزلفہ روانہ ہو جائیں گے جہاں نواز مغرب اوری شاہ ملا کر ادا کی جائے گی رات بار مزلفہ میں کھلے میدان اور پہاڑوں پر قیام ہوگا اللہ کے مہمان دس سلحرج کو فجر کی نماز کے بعد منع روانہ ہوں گے جہاں وہ شیطان کو کنکریہ مارنے کے بعد قربانی کریں گے اور سر منوا کر احرام کھول دیں گے پھر توافیز زیارت ہوگا بات کریں گے کرونا بارس کی حوالے سے پاکستان وے کرونا کی صورتحال میں بہتری آنے لگی ایک ہزار تریسٹھ افراد میں بارس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد دو لاکھ چھہتر ہزار دو سو ستاسی ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں ستائیس مریضوں کا انتقال ہوا امباد پانچ ہزار آٹھ سو بان میں ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید ستائیس مریضوں کی زندگی نگل لی سن میں دو ہزار ایک سو بہتر پنجاب میں دو ہزار ایک سو تینتیس خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار ایک سو شیاسی بلوچستان میں ایک سو تیس گلگت بلتستان میں پچاس آزاد کشمیر میں پچاس اور اسلام آباد میں ایک سو پینسٹھ مریض انتقال کر چکے ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک ہزار تریسٹھ افراد میں وارث کی تشخیص ہوئی پنجاب میں بانمے ہزار چار سو باون سین میں ایک لاکھ انتیس ہزار تین سو اٹھانوے خیبر پکتونخواہ میں تین تینتیس ہزار سات سو چوبیس بلوچستان میں گیارہ ہزار چھ سو چومن گلگت بلتستان میں دو ہزار بیالیس اسلام آباد چودہ ہزار نو سو تریسٹھ اور آزاد کشمیر میں دو ہزار پچپن مریض ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک کروڑ شاست لاکھ باون ہزار تک جا پہنچی ہلاکتوں کی تعداد چھ لاکھ ست آمن ہزار ہو گئی ایک کروڑ تین لاکھ سے زائد مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں موزی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں چھ لاکھ ست آمن ہزار زندگیاں نگل چکا ہے امریکہ میں ایک لاکھ باون ہزار تین سو بیس برازیل میں اٹھاسی ہزار چھ سو چونتیس روس میں تیرہ ہزار پانچ سو چار بھارت میں چونتیس ہزار دو سو چوبیس ترکی میں پانچ ہزار چھ سو پنٹالیس ایران میں سولہ ہزار اکسو سنتالیس افغانستان میں ایک ہزار دو سو ستر اور سعودی عرب میں دو ہزار سات سو نواسی امبات ہو چکی ہیں برطانیہ میں پانچ ہزار اٹھ سو اٹھتر اٹلی میں پانچ ہزار ایک سو تیس سپین میں اٹھائیس ہزار چار سو چونتیس اور فرانس میں تیس ہزار دو سو تیس امبات ہو چکی ہیں میگا منی لونڈرنگ ریفرنس آصف زرداری اور فریال تالپور عدالت سے غیر حاضر ملزمان پر فرد جرم کی کاروائی سات اگست تک مؤخر کر دی گئی آصف زرداری کی پاک لینڈ ریفرنس خارج کرنے کی درخواست پر بھی سمات نیب نے رکشے اور فالود والا کے اکاؤنٹ میں رقوں منتقلی کے پی آرڈرز پیش کر دیے ہیں جالی اکاؤنٹس کیسز کے میگا منی لونڈرنگ ریفرنس میں آصف زرداری اور فریال تالپور عدالت سے غیر حاضر رہے جس کے بعد ملزمان پر فرد جرم کی کاروائی سات اگست تک مؤخر کر دی گئی ہے دوسرے جانب آصف زرداری کی پاک لینڈ ریفرنس خارج کرنے کی درخواست پر سمات ہوئی نیب نے رکشے اور فالود والا کے اکاؤنٹ میں رقوں منتقلی کے پی آرڈرز پیش کر دیے ہیں نیب نے کہا کہ ڈرم ٹریڈنگ کے نام سے رکشے والے کو بیس کروڑ رپے منتقل ہوئے آشن انٹرپائزز کے نام سے فالود والے کی اکاؤنٹ میں بیس کروڑ منتقل ہوئے نیب نے عدالت کو بتایا کہ بینک اگرز لے کر وہی رقم فالودے اور رکشے والے کی اکاؤنٹس میں رکھی گئی رکشے اور فالودے والے سپریم کورٹ کے سامنے بھی پیش ہو چکے ہیں عدالت کہہ چکی ان کے اکاؤنٹس پر شک نہ ہونے کے بنیاد پر استعمال ہوئے وائٹ کالر کرائم ایسے ہی ہوتا ہے قتل کیس نہیں کہ شاہد سامنے کھڑا ہو ابھی آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے عید والازہ کے بعد تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف نئے محاذ کی تیاری شروع کر دی ہے پیپرز پارٹی کے چیئرمن بیلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان اور مسلم لکنون کے صدر شہباز شریف سے ملاقات اے پی سی کے حوالے سے آئندہ کے لاحے عمل پر بات چیت بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں اپنے موقع پر قائم ہے ناجائز اور ناہل حکومت کو جانا ہوگا اس طریقے سے عمران خان کی سیلیکٹڈ حکومت ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کے لئے خطرہ بن چکا ہے معاشی صورتحال کے لئے خطرہ بن چکا ہے اب سارے پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں پاکستان کے جو عوام ہیں ہم سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں اس سیلیکٹڈ کو نکالنا پرے گا تاکہ جو مشکل حالات ہمارا عام آدمی پاکستان کے عوام اس وقت وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اس میں ہم کوئی بیتری لے کر آئے جیسے میں نے نیشنل اسیمبلی کے فلو پہ کہا ہے کہ جتنے این آر اوز پی ٹی آئی کی حکومت نے دیں ہیں ماضی میں کسی حکومت نے نہیں دیں ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں بی آر ٹی کے لیے این آر او بیلین ٹریز کے لیے این آر او مالم جبا کے لیے این آر او فورن فنڈنگ کیس کے لیے این آر او پوسٹ آفیس منسٹری میں کرپشن کے لیے این آر او اور یہاں تک کہ اب کلبوشن یادف کے لیے این آر او تو پاکستان پیپلز پارٹی اور آپوزیشن میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو سب سے بڑے تعداد ہے نیشنل اسیمبلی میں وہ مسلم لیگ نون کا ہے ہم مل کے پاکستان کے عوام کے مسائل پر روشنی ڈال رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں اور ہم سب دعا گو ہے کہ عید کے بعد جو ہمارا ریبر کمیٹی کا میٹنگ ہوگا جو ہمارا اے پی سی کے میٹنگ ہوگا اسے پاکستان کے عوام کے لیے خوش خبری نہیں اور پاکستان مسلم لیگنون کے مرکزی صدر میاں شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان میں مہنگائی آج آسمان سے باتیں کر رہی ہے سب جگہ کرونا کے باعث اقیمتیں زمین بوس ہو گئیں لیکن پاکستان میں بڑھ گئی ہیں قائد حضب اختلاف کا کہنا ہے کہ گندم کے کٹائی کا سیزن ختم نہیں ہوا اور ملک میں بہران پیدا ہو گیا موجودہ حکومت کا مزید رہنا عوام اور ملک کے لیے خطرناک ہے ملک کے جو ہتکنڈے ہیں جو چیرہ دھستی ہے اس کو اپنا وہ صوبتیں اقوبت خانے کی جیل خانوں کی قیدیں برداشت کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس کے لیے ریلیف ان سے لے رہے تھے تو یہ تو واقعات جو دو سال کے ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں خود کہ ہم نے تو ان دو سالوں میں جو جبر تشدد جو ناانصافی جو برتی گئی اور جو یک طرفہ جو نیب نیازی گٹ زور کی کاروائی آپسٹن کے موں کو بند کرنے کے لیے جو کی گئی وہ پوری دنیا نے دیکھا ہم نے یہ کہا کہ ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو ایک بڑا ہماغیر فیصلہ ہے خوزہ سعید رفیق کے بیل کے اس کو پڑھ لیں اور اس میں جو بھی سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں نیب کے بارے میں نشاندی کی ہم نے کہا کہ اس کی جو کریکشن ہے اس کو صحیح انصاف کی بنیادوں پر اکاؤنٹیبلیٹی سے کوئی نہیں ہم میں سے بھاگ رہا بلکل ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ اتجاج کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلیٹی کے نام پر بدترین وکٹمائزیجن اور وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک مداری سے یونیورسٹس تک ریپورٹیوں سے رشت گاہوں تک تعلیم اور صحت کی دنیا کا حوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڑے پر میں ہوں علی تاریخ خبر سب سے پہلے خبر سب سے پہلے میری ٹوڑے خبر سب سے پہلے میں ہوں سنہ آرشن کھیل کی سیاست اور کھیل سے گھرگاڑ کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلن علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار میں آپ کو رکھوں گی با خبر ٹی وی ٹوڑے خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڑے خبر سب سے پہلے کامیاب لوگ کامیاب کے ٹی وی ٹوڑے پر گریے کے بعد خوش شامدی وزیر تلاش شبلی فراس کہتے ہیں اپوزیشن کے بغل میں چھوری اور موں میں رام رام ہے ان کا بننا کچھ نہیں حکومت پان سال پورے کرے گی یہ بھی کہا کراچی کے عوام کو رلیف دینے کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے لیکن اس نے کوئی کام نہیں کیا وزیر تلاش شبلی فراس کا کہنا تھا کہ کراچی کے عوام کو رلیف دینے کی جمع دار سندھ حکومت ہے لیکن اس نے کوئی کام نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ بفاقی حکومت سندھ کے شہریوں کے لیے جو بھی کر سکی وہ کرے گی سندھ میں اداروں اور انفرسٹرکچر پر پوری کوئی توجہ نہیں دی گئی لگتا ہے کہ جیسے کراچی میں سیبرش کا کوئی نظام ہی نہیں ہے یہی سندھ حکومت کی بہت بڑی ناہلی ہے ڈاکٹر شہباز گل نے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو سڑکوں پر گسیتنا تھا ان کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن کر کیسا محسوس کر رہے ہیں مومن خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے شہباز شریف اور فضل الرحمان کی ملاقات پر کہا کہ بے شار مولانا کی بے روزگاری نے انہیں ڈاکنے کا ڈاکیے کا کردار ادا کرنے پر مجبور کر دیا ہے ایک کرپٹ میں سے دوسرے کرپٹ تک پیغامر سانی مولانا کی کل سیاست ہے مومن خصوصی کا کہنا تھا کہ مولانا صاحب ان تیلوں میں تیل نہیں ہے یہ تو نواز شریف کے لیے ائرپورٹ تک نہ پہنچ سکے انہیں آج این ایرو مل جائے یہ آپ کو پہشاننے سے بھی انکار کر دیں گے آپ کو براہ راست قوم اسمبلی لیے چلتے ہیں جہاں پر مسلم لکنون کے رہنماء خواجہ آصیف اظہار خیال کر رہے ہیں سیاستدان ہیں سیاستدان اس قسم کی رنگ بازی جو ہے وہ کرتے ہیں انہوں نے ہم بھی کرتے ہیں انہوں نے کل رنگ بازی میں جو پرپرائیٹی کی تمام تر حدود جو ہیں جو ایک ڈیسنٹ معاشرے میں جن کا اعترام کیا جاتا ہے وہ تمام تر جو حدود جو ہیں وہ کروس کی سپیکر صاحب گواہ ہیں کہ یہ مذاکرات جو تھے یہ بڑی کمیٹی کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیے گئے اور ان کو ریکارڈ پہ آنے کی ان کی ضرورت نہیں تھی اس میں دو بل کے بلز کے اوپر اتفاق رائے بھی ہوا جو نو بندوں کی کمیٹی تھی اس میں اتفاق رائے بھی ہوا اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا نہیں جتنا کیا باقی جو آپ نے قوالی کیا وہ بہت لمبی تھی یہ تو ایسے برسر تتتت کرے ہی آپ نے کیا نا جنابے والا یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ ہم نیب زدہ لوگ ہیں اور ہم نیب کے لوگ کو جو ہے وہ استعمال کر کے خدا نخواستہ خدا نخواستہ کو نیشنل انٹریسٹ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنابے ڈیپٹی سپیکر میں نے اس لیے بتایا ہے کہ جو فیٹف کے دو بل تھے ان کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہوا تھا اس لیے وہ غیر متنازہ تقریبا تقریبا قرار پا چکے ہوئے تھے یہ بات میں بھی تاریخ کے لیے اور پاسٹیریٹی کے لیے اس ہاؤس کی کاروائی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ نیب کی ڈسکشن جو ہے اگر اس کو سائیڈ پہ رکھیں تو ساتھ جو نیشنل امپورٹنس کے ایشیوز جو ہے ان پہ ہمیں صرف یہ اتراز ہے کہ اس ملک میں تمام طرح جو لیجسلیشن ہے پیونٹیف نیجلی لیجسلیشن جو ہے جس میں فیٹف کے بھی بل شامل ہیں ایمیلے بھی شامل ہیں ایٹی اے بھی شامل ہیں اکاؤنٹی بھی شامل ہیں انٹی کرپشن لاز بھی شامل ہیں یہ تمام قوانین جو ہیں تاریخی طور پہ سیاسی اتھیار کے طور پہ اس ملک میں استعمال کیے گئے ہیں we just wanted to put an end to this practice we abhor this practice کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں ملک کے قوانین اور ملک کے اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں ہم نہیں چاہتے کہ ایکنومک ٹیرزم کے اس کے کور میں آپ لوگ نوے دن پلس نوے دن کا کہے جو ہے بغیر کسی زمانت کے آپ جو ہے وہ اس قانون کے ذریعے اس ملک میں نافذ کر دیں اور کل جو ہے کبھی رانہ سناؤلہ آپ دیکھیں نا یہ انٹی نارکاٹس کا بل اس کے اوپر لگائے اس کوٹ میں یہ گیا ہے نا رانہ سناؤلہ بیس کلو ہیروین ڈال دی یہ یہ ہم یہ practice جو ہے یہ practice یہ practice ہم بند کرنا چاہتے ہیں اگر 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 میں میں please میں اس کا جو ہے میں اس وقت جواب نہیں دینا چاہتا آپ اس میں بات چیت نہ کریں اس کا میں ادھار کر لیتا ہوں جو ہے بعد میں دے لیں گے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان مذاکرات میں ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے ان قوانین کو جو ہے اپنے دوائے جو عدوار حکومت تھے پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم ریگ نون نے ہم ان کو ٹھیک کر سکتے تھے اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے غلط قوانین بنائے وہ خود ان قوانین کا نشانہ بنے یہ تاریخ قوائی دیتی ہے اب ہماری بہتر سالہ ہم اس پریکٹس کو ہم اپنے لیے ریلیف نہیں چاہتے ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت چکے ہیں سی فیصدی ستر فیصدی اور بھگت لیں گے اور انشاءاللہ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ بھگتیں گے کوئی ہمیں خوف نہیں ہے لیکن یہ اتنے نااکمت اندیش ہیں کل خوف ان کو اتنا ہے کہ اپنے صوبے میں نیب کا جو اتصاب کا جو ہیڈ تھا جنرل صاحب تھے انہوں نے استیفہ دے دیا دمارہ عقومت آئی انہوں نے اتصاب کمیشن بین کر دیا ہم تو قوانین میں صرف ترامی مانگ رہے ہیں انہوں نے اتصاب کمیشن بین کر دیا سارے کے پی میں الحمدللہ کوئی بے ایمان نہیں ہے سارے کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے سارے فرشتے وہاں پہ رہتی ہیں اور اور جنابے والا اگر ان کا ایجنڈا جو ہے انٹی کرپشن کے خلاف جنگ ہے یا انٹی کرپشن کے خلاف جنگ ہے انٹی کرپشن ان کا جو ہے وہ ان کے جو ایجنڈا جو انہوں نے ڈیکلیئر کیا مینیفیسٹو ڈیکلیئر کیا اس کا حصہ ہے تو جنابے والا ان کی صفوں میں کوئی خدا کا خوف کریں مہا کرپت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شاید مثال جو ہے پاکستان میں کسی دور میں جو ہے نہیں ملتی ایک اپنے صوبے میں اتصاب کمیشن ختم کر دیا اور دوسرا سارے اگزمٹنٹ ہے استثناء ان کو دیا گیا ہوا ہے بی آئی ٹی میں استثناء ہے مالم جببہ میں استثناء ہے بلینٹری سونامی میں استثناء ہے اور جو وزیر اعظم کا ذاتی ہے فارن فنڈنگ کیس اس میں بھی استثناء ہے یہ سارے کے سارے استثناء ہیں ان کے اوپر نیب لاغو نہیں ہوتا نیب کی جو ون ویڈ ٹریفک ہے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں پر ساری کی ساری جو ہے وہ لاغو ہوتی ہے آمر کیا ہے یار اکمیت شاید میر باکھ ٹریفک ہے ٹریفک ہے ٹریفک ہے ٹریفک ہے ٹریفک ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ خواجہ صرف قوم اسمبلی میں اظہاریں خیال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اپوزیشن نیب تقیبانین میں ترمیم کر کے فائدہ اٹھانا شاہتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جو بھوکتنا تھا بھوکت چکے اور آئندہ بھی بھوکت لیں گے ان کا کہنا تھا کہ کسی مفاق کے گرس میں نیب تقیبانین میں ترمیم نہیں چاہتے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں فیاض الحسن شہان کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن پورے ملک میں مارے مارے پھر رہے ہیں سیاسی رابطوں لونگ مارچ اور عدم اعتماد کی تحریکوں سے جگہ ہسائی ہوئی غیر متحدہ اپوزیشن جان چکی ہے موجودہ حکمت آئینی مدد پوری کرے گی وزیر طرح پنجاب فیاض الحسن شہان نے ایک ویان میں کہا شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمن کی ملاقات دراصل سیاسی یتیموں کی ملاقات تھی سیند میں مولانا کی آصف اور بلاور زرداری سے ملاقات کا چاند زیادر الرحمن کی صورت میں شڑھا تھا اب دیکھیں مولانا کی شہباز شریف سے ملاقات کیا گل کھیلاتی ہے اپوزیشن اے پی سی اور سیاسی گھٹ جوڑ کا لولی پوپ صرف اپنے ووٹرز کو بے وقوع بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے پنجاب میں گوڑ گورنس کے لیے کاؤنسل تشکیل وزیرالہ عثمان بزار سربراہ ہوں گے سبائی وزراء میاں محمود الرشید یاسمین راشید یاسر ہمائیوں مراد راس اور فیاض الحسن شہان کمیٹی کے ممبران میں شامل ہیں عثمان بزار کا کہنا ہے کہ صوبے میں گوڑ گورنس کو یقینی بنانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے کسی کو عوام خدمت کے سفر میں حائل نہیں ہونے دیں گے وزیرالہ کی حدایت پر گوڑ گورنس کاؤنسل تشکیل دے دی گئی ہے عثمان بزار کاؤنسل کے سربراہ ہوں گے جبکہ سبائی وزراء میاں محمود الرشید یاسمین راشید یاسر ہمائیوں مراد راس اور فیاض الحسن شہان سمیت دیگر عراقین پنجاب اسمبلی بھی گوڑ گورنس کمیٹی کے ممبران ہوں گے سردار عثمان بزار کا کہنا تھا کہ صوبے میں گوڑ گورنس کو یقینی بنانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے زمینی حقائق خود دیکھتا ہوں گزشتہ رات لاہور کا تین کھنٹے تفصیلی دورہ کر کے اب آمی مسائل سے اگاہی حاصل کی کوتاہی اور فارائے سے غفلت برتنے پر فوری اکشن لیتے ہوئے متعلقہ افسروں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی آپ کو ایک بار پھر قوم اسمبلی لیے چلتے ہیں جہاں پر خارجہ آسیب اظہاری خیال کر رہے ہیں لیکن لیکن میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں وہ جو پندرہ سال ہم نے عزف کیے محصوف وزیر خارجہ ہمارے ساتھ تھے اس وقت اگر ہمیں استثناء ملتا ہے تو ان کو بھی استثناء ملتا ہے اس ملک میں اس ملک میں اساساجات جو ہیں ان میں اساساجات میں اور انکم میں کبریں اور کبروں کی کمائی بھی شامل ہونی چاہیے جو ہے اگر ایسیٹس بیانڈ مینز میرے ہیں تو ان کے ایسیٹ بیانڈ گریہ گریوز ہیں یہ جو بیٹھ کے لوگوں کی بالیاں اتار کے جیب میں ڈالتے ہیں لوگوں سے اس طرح پانچ پانچ زار کی تھدیاں وصول کرتے ہیں وہ بھی تو نیب کریں وہ بھی تو کلاز کھا لیں اس میں اور خدا کا واسطہ ہے یہ کس طرح یہ کرپشن جو ہے سرعام سٹیج پہ بیٹھ کے اور ساتھ غوث آزم کے نعرے لگاتے ہیں اور ساتھ یہ پیسے پکڑتے ہیں اور یہاں پہ آکے ڈیڑڈ گھنڈے کا ہمیں لیکچر دیتے ہیں شرافت کے اوپر شیم آن ہم جنابی اللہ میں پورا ملک کھا کے اور لوگوں کے پیسے جو ہے لوگوں نے پارٹی فنڈ کے لیے دیئے انہوں نے جیب میں ڈال لی آج چھ سال ہو گئے ہیں چھ سال جنابی ڈیپٹی سپیکر وہ کیس پینڈنگ ہے انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے کیونکہ ان کے چیرے میں نکاب کرتا ہے وہ جو کیس جو ہے بی آٹی جو ہے تبدیلی کا مقبرہ بن چکی ہے کیوں نہیں اس کے اوپر اتحساب کرتے کیوں نہیں ریفرنس بنتا کل ایک دن کے اندر شاید عباسی اور اس کے بیٹے عبداللہ عباسی پہ ریفرنس بنا شباز شریف پہ بنا سلمان شباز پہ بنا حمزہ شباز پہ بنا سب کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس بنے یہ سارے ریفرنس بنے یہ ان کے اوپر قبروں کا ریفرنس بنائیں نہ بنائیں نہ ان کے اوپر ان کے اوپر فورن فنڈنگ کا ریفرنس بنائیں بی آٹی کا ریفرنس بنائیں کیوں نہیں بناتے مالن جببہ کا ریفرنس بنائیں یہ کہاں کا اتحساب ہے جنابی اڈیپٹی سپیکر یہ اتحساب نہیں ہے یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے جس سے ہم چاہتے تھے کہ یہ بھی بچیں اور ساری سیاسی برادری بچیں سر بعض لوگ جو ہیں وہ سیاسی ورکر کے نام پہ دھبایاں اور اس کی توہین ہے میں نام نہیں لے رہا ان کا حولیہ بھی توہین ہے زکاة کے پیسے جنابی اعلیم میں نے میرے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہوا ہے وزید اعظم نے میں نے کہا تھا یہ زکاة کے سات ملین ڈالر اس نے بعد انڈنیسٹ کیے ہوئے ہیں سات ملین ڈالر اس وقت بھی کیس چل رہا ہے اور ان کی بیلنس شیٹ میں فرگوسن نے شبر زیدی نے اس میں بیلنس شیٹ میں دوہزار آٹھ میں فورٹی تھری پوائنٹ سکس یا کلاؤز ہے اس کے اوپر بیلنس شیٹ میں آپ نے ایک ڈیریکٹر کی کمپنی میں جا کے دبائی لگا دیا یہاں پہ تیرہ پرسن انڈریسٹ تھا پونے دو پرسن پہ جا کے کلائمٹ چینگ بانڈز میں جا کے فرانس میں جا کے لگا دیا یہ کیوں نہیں یہ کیوں نہیں اس کے اوپر نیب کیوں نہیں ڈالتا روشنی جو ہے ہمیں الزان دیتے ہیں کہ ہم لیبریک ہم نے دونوں فی ٹی ایف کے بیلنس کے ساتھ اگری کیے تھے ہم فی ٹی ایف کو موضوع نہیں بنانا چاہتے ہیں نیشنل کانٹروورسی کا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے گریلے سے نکلے بلیک لیس میں نہ جائے وائٹ میں آئے ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں ہم اس ملک کی اکانومی بہتر چاہتے ہیں چاہے ان کو کریڈٹ مل جائے لیکن غریب آدمی کا چولا جلے غریب آدمی کو روزکار ملے جنابے ڈیپٹی سفیکر اللہ کی میر بانی ہے میں بعض لوگوں کا جواب دینا بھی جو ہے نا مایوب سمجھتا ہوں کیونکہ جس حادثے کی پیداوار ہیں وہ سیاسی پیداوار ہیں اس حادثے کو ساری قوم بغت رہی ہے جنابے ڈیپٹی سفیکر میں لمبی بات نہیں کروں گا میرے نہیں وہ چیز جو ہے یہ اتار کے آئے ہوئے ہیں جنابے ڈیپٹی سفیکر اس طرح کی باتیں نہ کریں آپ نارے بازی نہ لگائیں صرف صرف اتنی بات کہوں گا نارے بازی نہ لگائیں صرف ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں پلیس میں صرف ایک بات کہوں گا صرف ایک بات میں اختتام پہ کہوں گا میرے باقی دوست جو ہے تفصیلن بات کریں گے کہ جنابے سفیکر جنابے ڈیپٹی سفیکر اگر اس کا ایمبٹ یا اس کا سکوپ اس قانون کا وائڈ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ کریں وائڈ کریں زیادہ دیر باقی نہیں رہے اثر کا وقت آگیا ہوا ہے مغرب جو ہے ہونے والی ہے ان کے عروج کا زوال شروع ہونے والا ہے اور یہ جو قانون ہے ان کے اوپر اپلیکیبل ہوگا ان کے اوپر اپلیکیبل ہوگا اس کو اسی حالت میں رہنے دیں اگر سخت کرنا چاہتے ہیں سخت کرنے اس کو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم نے مشرف کا نیب بھی بکتا ہوا ہے جب اس نیب کے قانون نے اس اینیو نے جنم لیا تھا اٹک کے قلعے میں جا کے بکتا تھا یہ ساری لائن جو ہے یہ ساری بکتی ہوئی ہے ہم نے ہم دوبارہ بگت رہے ہیں اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی لیکن یہ ان کو استثناء نہیں ملے گا ایک بات اور دوسرا بات میں کنکلوجن پر کہنا چاہتا ہوں جناب ایڈپٹر سویکر کل جو انہوں نے ایک ایسی خاجہ صرف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن پر ریفرنس بنائے جا رہے ہیں فورن فرنڈنگ مالم جببہ اور پشابر میٹرو پر ریفرنس کیوں نہیں بن رہا یہ اتصاب نہیں ہے بلکہ پولٹیکل وکٹرمائزیشن ہے اگر نیب کا قانون مزید سخت کرنا شاہتے ہیں تو کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ لوگوں سے پارٹی فنڈنگ کے نام پر پیسے لیے اور خود استعمال کر لیے اور کیس پنڈنگ ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے میں آپ کو رکھوں گی باخبر ٹی وی ٹوڈے